اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائچین دوستو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیتر کو سردیوں کا توڑا کس طرح دیا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور توڑا دینے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے تو دوستو تیتر بازی کے شکین میں توڑے کی عمل کو ایک بنیادی اور منفرد مقام حاصل ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ آج تک کوئی بھی شکین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل طور پر توڑے دینے کی تمام وجوہات مقاسد طریقہ کار وقت شرائط اور اقسام سے واقف ہے جس سے بھی سوال کیا جائے کہ توڑا کیوں ہے کس لیے کب اور کس طرح دینا چاہیے تو ہر کسی کی اپنی دیڑنج کی مسجد ہے اسی چیز نے اس شاہی شوک کی مت مار دی ہے اور آج تک اس شوک سے وہ وسطہ تمام امور کے اصل اغراض و مقاسد ظاہر نہیں ہو پائے ہماری اس بات کی تعاید ہر مخلص سینئر دوست کرے گا تو دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ توڑا کیوں دینا چاہیے توڑا دینے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آیا کہ آپ کا تیتر چربی زدہ اور موٹا ہے یا آپ اپنے تیتر کا وزن کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا تیتر ڈرتا ہے اور آپ ڈر ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے تیتر کی مالکی کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے تیتر کی لمبی اور طویل بلائی کے لیے توڑا دینا چاہتے ہیں یا آپ میچ میں پوزیشن لینے کے لیے تیتر کو توڑا دینا چاہتے ہیں جب آپ کو اپنے تیتر کے توڑے کا مقصد کا علم ہو تو پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو ہر مقصد کا توڑا اپنا ایک مخصوص طریقہ اور وقت ہے تو آپ کو اس طریقے اور وقت سے واقف ہونا چاہیے دوستو سردیوں کا بھی توڑا ہوتا ہے قریز مکمل کرنے کے بعد یکم دسمبر سے آپ تیتر کو توڑا دے سکتے ہیں لیکن جس دن تھنڈی ہوا چل رہی ہو تب توڑا دینے سے گریز کرنا بہتر ہے سردیوں کے توڑے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا لیکن کسی صورت میں بھی کھولا توڑا نہیں دینا چاہیے توڑا تیتر کو بند کر کے اور انتہائی محتاط طریقے سے دینا چاہیے سردیوں کے توڑے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ تیتر جتنی خوراک کھاتا ہے اسے اتنی ہی لگتی ہے سردیوں کا توڑا خوراک کو بہتر حضن کرنے میں اچھا ثابت ہوتا ہے اس توڑے کی وجہ سے تیتر کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا تیتر کا سینہ بھی بھاری نہیں ہوتا اور ایک بیلنس رہتا ہے موڈریٹ رہتا ہے کیونکہ اگر تیتر موٹا ہو جائے تو بھی تیتر ٹھیک طرح سے بلائی نہیں کر پتا اس توڑے کی وجہ سے خوراک تیتر کے جسم کا حصہ بنتی ہے سردیوں کا توڑا تیتر میں بھوک بڑھاتا ہے حازمہ صحیح کرتا ہے اور اس توڑے کی بدولک تیتر کا ڈار بھی ختم ہو جاتا تو دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تیتر کا توڑا کس طرح دیا جاتا ہے سب سے بہترین توڑا جو ہے سب سے بہترین توڑا پیدل تیتر کا پینجرہ ہاتھ میں لے کر دیا جاتا ہے کسی بھی توڑے کے بہترین نچائج دس دن کے بعد ملنا شروع ہو جاتے ہیں